السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے میں نے ویڈیو ڈالی تھی جس کے اندر میں نے بولی تھی کہ اب تو اس کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے مولوی صاحب نہیں دکھتے ہیں کاری صاحب جو ان لوگ بولتے ہیں وہ نجر نہیں آتے ہیں ان کے بچوں کے قرآن شریف کی کلاس کا کیا ہوا اور میں نے یہ بھی بولی تھی کہ اب دیکھنا میں نے ویڈیو میں بات کی ہونا تو ایک دو دن میں نجر آ جائیں گا کہ کاری صاحب گھر پہ آئے ہوئے اور اس کے بچے عربی پڑھے اور اس ویڈیو میں نجر آ گیا کاری صاحب گھر پہ آئے تھے بچوں کو پڑھانے چلو اچھی بات ہے کہ ہمارے بولنے سے کم سے کم دکھا تو دیتی ہے بھلے پڑھاتی نہیں یہ دکھاوے کے لیے دکھا تو دیتی ہے باقی اس کو کتنی فکر ہے اپنے بچوں کی پڑھائی کی وہ تو نجر آ جاتا ہے کیونکہ یہ پڑھاوہ نہیں یہ دکھاوہ ہے یہ پڑھائی نہیں ہے یہ دکھاوہ ہے جس طرح سے مصطفہ بیٹھا تھا ہاں پینڈ کے اندر لامبی ٹانگے کر کے بینا ٹوپی کے بینا وجو کے مجھے لگتا ہے کہ پڑھنے بیٹھے تھے تو وہ صاف نجر آ رہا تھا کہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے شوٹ کرنے کے لیے یہ کاری صاحب کو بلاتی ہے پڑھاتی نہیں ہے اپنے بچوں کو اور وہ نجر آتا ہے جبکہ یہ آلاود نہیں ہے گھٹنے کے نیچے پہننا چھئے تھی کہ یہ گھٹنا دکھا کے وہ عربی پڑھا ہے مطلب کہ وجو نہیں کیا ہے وجو تو توڑ جاتا ہے تو پٹارا یہ سب ہے ڈرامے کر کے لوگوں کو بیبکو بنانا پن کر پھر پیٹارا کے ٹی وی پہ خود کا ہی ویڈیو چلتا رہتا ہے خود کا ہی ویڈیو چلتا رہتا ہے بہت کام ہوتا ہے کہ کارٹون یا سمہ چار یا کچھ لگا ہوگا ورنہ اس کے ہی ویڈیو لگے رہتے ہیں اسی طرح سے اپنے ویوز بڑھاتے رہتی ہیں خیر دوسری بات کہ کوسر کو پوچھ رہیے کہ آپ نے دیکھا تھا میرا یہ ویڈیو تو کوسر نے بولی نہیں اور دیکھو کہ اس کا سسور کوسر دیکھ رہے ہیں سوچو کہ سارے رشتے داروں نے دیکھا ہوگا جیٹ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کتنی گندی یہ نجر آ رہی ہے بینہ ڈپٹے کے سینہ دکھاتے ہوئے اور اسی طرح سے یہ پہلے بھی تھی جس کی وجہ سے جیٹ لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ یہ عورت ہے نا گندی عرکتے کرتی ہے اور اب یہ چیزے نا یہ کھل کے کرنے لگ گئی ہے پہلے پورے خاندان والے دیکھتے تھے اور اب پورا جمانہ اس کو دیکھ رہے دوسری بات اس نے نا جو ویڈیو بنائی تھی نا وہ ڈراما کی تھی جو آرابک لوگ والا تو اس کے اندر اس نے جب رمضان کا گھر تے بہر نکالی تو اس نے جان بجھ کے انیتا کا چھوٹا سی رول رکھی تھی کیونکہ جو پہلے اس نے پرینک کی تھی انیتا کے ساتھ میں تو اس کی بہت زیادہ دھولائی ہوئی تھی اور لوگوں نے بڑے ہی اچھے سے اس کی دھولائی کیے جس کی وجہ سے اس کو کمنٹ اپنا بند کرنا پڑا تھا تو یہ بار اس نے جب رمضان کو گھر تے نکالنے والا سین کرنا تھا نا تو اس نے انیتا کے ہاتھ سے کروائی تاکہ لوگ ہے نا اس کو ٹارگیٹ نہ کریں مطلب کہ اس کی کتنی سمجھ رہے ہو نا ڈرتی کتنا ہے یہ کہ یہ خود نہیں کی یہ رول اور نہ ہی اس نے گونچو سے یہ رول کروائی اس نے کیا کری انیتا سے ہی اس کو پٹوائی بھی اور پھر انیتا کے ہی ہاتھ سے اس کو گھر سے نکلوائی تو پٹارا ڈرتی تو تو ہے ایسا تو ہے نہیں کہ تو ڈرتی نہیں ہے آڈینس برابر تیری پھرکی لیتی ہے اور تو وہی لائیت ہے ویسے پٹارا کی جو ایسی کے اوپر بات کیے تھے میں نے بولی تھی کہ اس کا سسور دروازہ کھلا رہتا ہے وہ ایسی نہیں یوز کرتا ہے اس کو ایسی نہیں لگا کے دیتی ہے تو اس ویڈیو میں دو تین بار اس نے منشن کی کہ ابو کی ایسی چل رہی ہے ابو کھانا کھا کے ایسی والے روم میں چلے گئے بلہ بیچ میں سویا ہے ایسی چال ہوئے ابو ایسی میں بیٹھے ہوئے ارے پٹارا دکھاوے علے کام کرنا نا تو چھوڑ دے ابھی یہ ویڈیو میں تُنہیں ایسی ایسی کیے نا اس کے اگلے ویڈیو میں پتا چلے گا کہ دروازہ کھلا ہے اندر تیرا سکرس ہو رہا اور ایسی بند ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دکھاوے کے لیے ایسی چل رہا ہے ایسی چل رہا ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتا ہے نا تو کتنی نچڑ ہو رہت ہے باکہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ پٹارا کاپی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے تو یہاں پہ تو اس نے اپنے موں سے ہی بتا دی کہ ہاں بہت سارے بلاغر ہیں جو فول مینیو کا ویڈیو بنائے ہے تو میں بھی بناؤں گی تو چلو اچھی باتیں کم سے کم پبول تو کی کہ میں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کاپی کرتی ہوں ہے نا پٹارا تو یہ کاپی کرنے کے لیے یہ والا ویڈیو بنائی ہے کسی کو کاپی کر اور اس نے یہ بھی بولی کہ اور ایک بہت اچھا ویڈیو آنے والا ہے جیسے کہ مطلب اتنے ایک دن پہلے جو ویڈیو ڈالی ہے اور ابھی کوالا نا ویسا یہ اور ایک ویڈیو بنانے والی ہے ارے بھائی پٹارا تیری آڈینس پک گئی ہے بول رہی ہے تو تیرا کام کر نارمل سی بلوگنگ کر مگر کیا ہی بول سکتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آرہا نا کہ اس کے پاس میں کانٹینٹ ہی نہیں ہے اب دیکھو کوئی بھی ویڈیو اس کا رات کو شروع ہوتا ہے کیا ویڈیو بنائیں گی یہ کیا کانٹینٹ ہے اس کے پاس میں کیا بلوگنگ کریں گی اور ڈیلی کی روٹنگ دکھاؤ اور اس ویڈیو میں بول رہی ہے کہ ہم تو روج گھر میں کانٹینٹ بناتے ہیں میں تو تھک گئی ہوں کچنٹ میں کھڑے رہ رہے کہ آج تو میں نے بول دی آج گھر میں کانٹینٹ نہیں بنائیں گا باہر تیری کھانٹینٹ چاہیے نہیں آج تو نہیں بنائیں گا ارے پٹارا تو تو ویسے بھی کچھ کام نہیں کرتی ہے کھانٹینٹ بناتی ہے انیتہ بناتی ہے لیکن کریڈٹ کھٹکا لینا تیری عادت ہے بندی گھٹیا عرکتے کرنا تیری عادت ہے اور دوسری بات کہ یہ بول رہی ہے کہ باہر کا ہم نے بند کر کے رکھے ہیں آج ہم لوگ باہر کل آ رہے ہیں جبکہ آپ لوگ دیکھی رہے ہو کبھی کیا تو کبھی کیا اس کے گھر میں باہر کا ڈیلی آ رہا ہے لیکن بول رہی ہے کہ آج ہم نے باہر کل آئے پٹارا تیکھو شرم آنی چی باکی اس نے یہ بھی بولا اس کے بیٹے نے جب ہی لوگ سارے فوڈ فاس فوڈ کی یہ دکھا رہے تھے جسے میکڈونلز ہے برگر کینگ وغیرہ یہ وہ جو بھی دکھا رہے تھے پھر اس کے بیٹے نے بولا ہم لوگ میکڈی کو بائکوٹ کیے ہوئے کیوں کیے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے فلسطین کے وجہ سے سب ہی نے کیے بہت جنہیں نے کیے تو اس کا بیٹا بتا رہا تھا کہ ہم نے میکڈی کو بائکوٹ کیے ہوئے ہے نا ممہ تو بول رہی ہے ہاں کتنا جھوٹ بولتے تم لوگوں نے بائکوٹ کیے ہوئے ہاں کہاں بائکوٹ کیے لوگوں نے آپ لوگوں کو میں یاد دلا دوں میں نے تھامنیل پہ بھی لگایا ہوں آپ لوگ دیکھ لے نا کہ جب ہی اس کا بیٹے کا دوست لوگ آ رہے تھے اور آیت نے وہ لے کے بیٹھ گئی تھی کھانا تو وہ کہاں میکڈی کا ہی تھا تو ان لوگ اتنا جھوٹ کیسے بولتے اپنے ویڈیو میں جب دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے میکڈی سے آرڈر کیے ہیں پھر بعد میں یہ بولنا ہم نے ان کو بائکوٹ کیے ہیں تو یہ تو سرہ سر جھوٹ ہے نا میکڈی کا ہی تھا نا وہ آرڈر جب مصطفہ کے دوست لوگ آ رہے تھے اس نے آرڈر کر کے مگائی تھی پھر آیت نے لے کے کھانے بیٹھ گئی تھی پھر مصطفہ نے دوسری بار آرڈر کیا تھا اور یہ جو کوکا کولا یہ سب لے کے بیٹھئے یہ سب کو نہیں کیے تم لوگ نے شریف میکڈی کو ہی کیے ارے تم لوگوں نے کوئی بھی چیچ کو نہیں کیے تم لوگ اپنا دیکھ رہے ہو اپنا کھا رہے ہو تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے شرم نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کے بول رہی ہے کہ ہم نے بائکوٹ کیے آپ لوگ بتاؤ پھراتی جکر کی تھی وہ بھی بہت بعد میں ورنہ اتنے ہیں اید اور یہ سب ہیں ایسے منائی تھی مطلب لوگوں نے اچھا خاصہ دھوئے تھے تو پٹارہ تم لوگوں کے موہ سے یہ بلکل بھی نہیں اچھا لگ رہے کہ تم لوگوں نے کوئی چیچ کو بائکوٹ کیے جب تمہارے گھر میں ہو چیچ آ رہی ہے تو اتنا جھوڑ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور پٹارہ کا ہمیشہ کا ایک ہی گزہ پٹا ڈائلوگ لائف میں پہلی بار یہ کرنے جا رہی ہوں لائف میں پہلی بار وہ کرنے جا رہی ہوں بول رہی ہے لائف میں پہلی بار ہم لوگ یہ کرنے جا رہے کہ ہم لوگ پول مینیو لینے جا رہے ارے بھائی تم لوگ کے جتنا خدڑا ہے نا میں نے کسی کو نہیں دیکھی تم لوگ جتنا کھاتے ہیں نا تو تیرے مجھ سے یہ نکلنا ہی اتنی چیئے کہ لائف میں پہلی بار کر رہی ہے اور شرم ہی نہیں آ رہی ہے یار یہ عورت تو ہر چیز میں سمپتی ہر چیز میں یہ چیز لائف میں پہلی بار تو پوری زندگی کیا کرتی رہی ہے کھلی یاروں کے ساتھ میں گلچھرے اڑانے کے علاوہ کچھ کیے تُو نے کوئی چیز بنائیں گی تو بلیں گی لائف میں پہلی بار بنا رہی ہوں کہیں جائیں گی تو لائف میں پہلی بار جا رہی ہوں مطلب کہ تُو خود جائر کر رہی ہے کہ تُو بیٹروم سے باہر کبھی آئی ہی نہیں تھی ہے نا جب ہی یہ تین سال میں سب کچھ لائف میں پہلی بار کر رہی ہے بے شرم اور آپ لوگ بتاؤ کہ یہ ویڈیو میں اس کا کیا کانٹینٹ تھا پہلے تو یہ یہ دکھا دی کہ ہاں یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے اور کوسر آگئی ہے یہ دکھا دی اس نے بس اس کے بعد میں پھر یہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئی اور سارا فاس پوڈ وغیرہ لی پھر آرڈر دی اور پھر آکے گاڑی میں گیم کھیل کے دکھا رہی ہے پھر وہ آرڈر لے کے گھر پہ آئی پھر بیٹھ کے ٹھوسے پھر پارک میں گئے تھوڑا سی گھومے بس ختم یہ تھا اس کا کانٹینٹ یہ تھی اس کی ولوگنگ اور پھر لوگ بلتے کہ ہمیں نا تمہاری ڈیلی کی ولوگنگ دیکھنی ہے ڈرامے چھوڑو ولوگنگ دکھاؤ اس کے پاس میں ڈراموں کے علاوہ ہی نہیں کچھ کیا دکھائیں گی کچھ نہیں ملا تو موبائل پہ گیم کھیل کے اس کا ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہے بتاؤ بھئی حد نہیں ہو گئی اس کی کتنا بے وقوب بنائیں گی پیٹارا باقی جب یہ گاڑی میں سے اتر رہی تھی کھانا لینے کے لیے تو گھوچو نے بولا کہ تم لوگ جا کے لے کے آؤ تو بول رہی ہے نہیں تم بھی چلو اتنا سارا کچھ ہم لوگ کیسے اٹھائیں گے تو وہاں پہ مصطفی بول رہا ہے پھر بولتے ہے کہ پیٹ اندر نہیں جا رہا پیٹ کو لے اس نے مجا کڑ آیا اس طرح سے وہ بات کر رہا تھا جیسے پیٹ کی جبان اس کے موہ میں ہو یہاں پہ بچے کی گلتی نہیں جائر تھی بات بچے گھر کا جو ماحول دیکھتے جو بات سنتے وہ چیزوں کو فالو کرتے تو دیکھو کہ پیٹ پیچھے سے جب دیکھو جب پڑے رہتے کبھی بولتا کہ پیٹ باہر آرہ ہے سوچو کہ یہ ساری باتیں کوئی باپ کے لیے کر سکتا ہے اگر کوئی بولتے نا جیسے رہتے نورمل آدمی جن کی گھر میں ریسپیکٹ رہتی ہے اگر ویسا کوئی آدمی رہ تو ایک کان کے نیچے بجائے دوسری بار بچہ اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا اس طرح کی لیکن اب پیٹارہ نے اپنے آزبین کی عجت وائٹی پہ اس طرح نیلام کی ہوئی تو سوچو بچوں کے سامنے کتنی عجت کرتی ہیں جو بچے اتنی بڑی بڑی باتیں بول کے نکل جاتے مجاک اڑا کے نکل جاتے مجھے تو گھونچوں سے زیادہ عجت ہے مصطفیٰ کی گھر میں لگتی اس کی نہیں مجاک اڑائی جاتی ہے لیکن گھونچوں کی مجاک بھی اڑائی جاتی ہے اور اس کو پیٹا بھی جاتا ہے لیکن مصطفیٰ کے لئے کبھی آپ لوگوں نے یہ دونوں چیزیں نہیں دیکھ ہوئیں گی تو پیٹا رہا تیکھو تو ڈوب کے مر جانا چیئے اور مجھے یہ سن کے اتنی مصی آئی اتنی لالچی اور کیا ہی بولوں عورت کو بھوکی عورت ہے کہ اس کو پتا تھا کہ سام کو ہم لوگ پھول مینیو لانے والے اس لئے اس نے صبح سے کھانا ہی نہیں کھائی اور بچوں کو بھولی تھی کچھ کھانا مت ہم لوگ باہر تے لے سوچ کتنی نچڑ عورت ہوئیں گی کہ اس کو یہ چیچ کے لئے اس نے صبح سے کھانا ہی نہیں کھائی ہے باقی کاثر کاثر کا نام تو ایسے مینشن کر رہی تھی کہ کاثر کو بھی بلا لیے تاکہ وہ بھی کھانے کے لئے نہیں بلائی تھی تجھے یہ لگا تھا کہ بہت ساری چیزیں آئیں گی تو کون کھائیں دیتی ہوں یہ سوچ کے بلائی تھی باقی بہت سارے ایسی چیزیں گئی بہت سارے ایسے ٹائم گیا جہاں پہ کاثر کو بلانا چیئے تھا لیکن تو یہ تو بول کے نا اچھی بننے کی کوشش مت کر باقی ایک بات بہت بری لگی کہ لوگ پوری فیملی مل کے کھا رہے تھے اور پتہ نہیں رمضان تھا یعنی تھا تھی جو اس کا ویڈیو ان لوگوں کا بنا رہے تھے سوچو کتنی خراب بات ہے کہ وہ بندے کو اگر دیکھ بھوک لگی ہوئے گی سوچو وہ اپنا بھوک کو روک کے دل کو مار کے ان کا ویڈیو بنا رہا تھا کتنی گندی حرکت کرتی ہے یہ پٹارا سچ میں اس کی سوچ اور یہ عورت بہت گری ہوئی ہے اور کھاتے ساتھ میں یہ ٹیبل پہ ہٹ کے پارک میں چلی گئی سب پہ سب ویسے ہی چھوڑ کے اور اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مصطفیٰ کا کھا اچھی ہے مطلب کتنے گرے ہوئے لوگ اگر تم کو نہیں کھانا تھا ایک بائٹ مارنے کی کیا ضرورت تھی پورا لوگ کھاتے تو کچھ چلا جاتا جھوٹا کر دینے کی ضرورت تھی سچ میں بہت گندی سوچ ہے ان کی اور کھانے کے بعد جب لوگ نکل کے پارک میں چلے بچی تھی جھوٹا بچہ ہوا تھا خورچن بچی ہوئی تھی تو لوگ نے بیٹھ کے کھائے سوچ یہ بتا رہی تھی میرے مامو کا لڑکا ہے ہم لوگ صدی سکتے سمجھتے تو چلو ایک بندہ ویڈیو بنا رہا تھا باقی کو بٹھا کے کھلا سکتی تھی ساتھ لیکن نئی اس کو اس کے بچے تک پسند نہیں بچوں کو تک نہیں بٹھا کے کھلاتی ہے تو پٹارہ تو کتنا اچھے سے رکھتی ہے ہم نے دیکھ لیے کہ کتنی گری ہوئی سوچ کی اور گری ہوئی عورت ہو سد اچھے کی طرح رکھتی تو وہ تیرے ساتھ بیٹھ کھانا کھاتے نا کہ اس طرح سے تیرے جھوٹا کھانے بیٹھتے اور پھر بعد میں گھر پہ گئی تو آیت پوچھ رہی ہمارا کھانا کھانا گیا یہ پوچھنے کا مطلب اس کا یہ تھا نا کیونکہ اس نے سارا ایسے ٹیبل پہ سے اٹھ کے دیکھ پارک چلے گئے اگر اٹھائی ہوتی ہٹائی ہوتی رکھے ہوتے تو وہ ایسے سوالی نہیں کرتی آیت مینس کے لوگ پورا ایسی چھوڑ کے چلے گئے تو یہ بول رہی ہے کہ ہمارا کھانا تو ختم ہو گیا لک دی لانت پیٹار تیرے ایک حرکت تیرے میں ایسی نہیں جس تاریف کی جائے تُنہیں اچھی کی ہو ساری گندی حرکت تیرے اندر باقی پیٹارہ بچے کو میری جان میرا شونہ میرا بیبی کرنے سے بہتر ہے تھوڑا ان کے پر دھیان دے دیا کر بچے چار چڑ دن ایک کپڑا پہنے رہتے بہت سارے کمنٹ آتے میرے کو کہ اس کو یہ بھی بولو کہ بچے کپڑے ہی بدلی کر لیا کر جب خود ہی بتا رہی تو کہ اتنی گرمی ہے کہ میں کھانا ہی نہیں بنا ہوگی تو سوچ بچوں کو کتنی گرمی لگتی ہوئیں لیکن تیرے کو شرم نہیں تیرے کو خود کو ہی سوارنے سے اور دولن بننے سے اور پتہ نہیں کیا کیا بننے سے پرزت نہیں ہے لیکن ہاں بچوں کے لیے تیرے پاس میں ٹائم نہیں ہے تھوڑی تی شرم کر اور بچوں پہ دھیان دے تو چلے اس ویڈیو کو میں یہ پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس